سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کروموزومل تھیوری آف انہیریٹنس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتی ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے اس میں کروموزوم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کروموزوم جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ڈائیگرام ہے یہ کروموزوم کی ڈائیگرام دکھائی گئی ہے اور کروموزوم تھریڈ لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جن کے اندر وراست موجود ہوتی ہے یعنی کہ جو وراست کو کنٹرول کرتے ہیں اب انہیریٹنس جو ورد ہے اس کا مطلب ہے وراست اب کروموزومل تھیوری آف انہیریٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وراست میں جو ہے وہ کروموزوم کا کیا رول ہے ان کا کیا کردار ہے اب یہ چیز سٹڈی کرنے کے لیے جو سب سے پہلے سائنٹس تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ کروموزوم جو ہے ان کا رول ہے وراست میں یعنی کہ ہیریڈیٹی میں وہ سائنٹس جو تھے ان کا نام تھا کال کورنس اور یہ جو سائنٹس تھے کال کورنس انہوں نے اپنے ایک سائنٹفک ورک جو ہے اسے پبلش کیا تھا اپنے ایک پیپر میں اور اس پیپر کا نام تھا ری ڈسکاوری آف مینڈل ورک یعنی کہ انہوں نے مینڈل کا جو کام تھا اس کو دوبارہ سے ری ڈسکاور کیا تھا اور اپنے اس پیپر کا نام انہوں نے ری ڈسکاوری آف مینڈل ورک رکھا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو کروموزومز ہیں جو کہ سیل کے نیوکلیس میں موجود ہوتے ہیں اور تھریٹ لائک ہوتے ہیں ان کا ہیریڈیٹی کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے اب اسی کام کو آگے لے کے ایک اور سائنٹس تھے جن کا نام تھا ویلٹر سوٹن اور انہوں نے 1902 میں اپنا یہ کام جو کورل کورنز نے کیا تھا اسی کام کو آگے فردر پرسو کیا تھا یعنی کہ اسی کو آگے بڑھایا تھا اور بڑھانے کے بعد جو انہوں نے ابزوریشن کی تھی اس پہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی اور اس تھیوری کو کہا جاتا ہے chromosomal theory of inheritance اور اگر ہم وہ تھیوری اپنے سامنے لے آئیں کہ وہ تھیوری جو ہے وہ ہے کیا تو یہ ہاں پہ ہمارے سامنے یہ جو ہم نے statement رکھی ہے یہ chromosomal theory of inheritance کی statement ہے اور اس میں کہا گیا تھا کہ chromosomes paired with one and other during meiosis homologous chromosomes which assort and segregate independently یعنی کہ یہ جو chromosomes ہیں یہ جب meiosis ہوتی ہے meiosis ایک division ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ number جو ہے وہ reduced ہو جاتا ہے chromosome number اور یہ chromosome کون سے ہوتے ہیں یہ homologous chromosome ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئیں کہ homologous chromosome کون سے ہیں تو یہ جو دو chromosome ہیں یہ آپس میں homologous chromosome ہیں اور جب meiosis کی division ہوتی ہے تو یہ جو دو homologous chromosome ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک دوسرے سے assort ہو جاتے ہیں segregate ہو جاتے ہیں یعنی کہ عام زبان میں اگر ہم کہیں تو الگ ہو جاتے ہیں اور یہ الگ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ independently assort کرتے ہیں اور segregate ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر depend نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی depend نہ کرنے کے بعد جو ہے یہ الگ الگ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جب ان کے اندر meiosis ہوتی ہے اب ایک اور جو چیز اس theory کے بعد پتا چلی تھی وہ یہ پتا چلا تھا کہ یہ جو کروموزومس ہیں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں سیل کے نیوکلیس میں اور یہ کس طرح سے پتا چلا تھا کہ اس کے لئے جو ہے ایک experiment کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جب male اور female gametes آپ اس میں ملتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر جب fertilization ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کا structure دیکھیں کہ egg جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو egg جو ہے اس کے اندر cytoplasm بھی زیادہ ہوتا ہے اور نیوکلیس کا size جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کے comparatively یعنی کہ egg کے comparatively اگر ہم sperm کی بات کریں تو sperm جو ہے اس کے اندر cytoplasm جو ہے جو کہ liquid material ہوتا ہے fluid like ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے sperm کے اندر اب جب وہ liquid cytoplasm sperm کے اندر کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ sperm کے اندر کونسی چیز زیادہ ہے اس کے اندر main part جو ہے sperm کی structure میں وہ اس کا nucleus ہوتا ہے اور جب یہ participate کرتے ہیں یعنی کہ جب fertilization ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ nucleus جو ہے وہ important کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ جو chromosome سے وہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں nucleus کے اندر اور nucleus جو ہے اس کے اندر یہ heredity material جو ہے وہ موجود ہے اب یہ جو chromosomal theory of inheritance تھی اس نے chromosome کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں بتایا تھا اب اگر ہم بات کریں کہ جب ان کے اندر division ہوتی ہے تو یہ کس طرح سے chromosome موجود ہوتے ہیں پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ meiosis جو ہے اس میں homologous chromosome جو ہے وہ موجود ہیں اب homologous chromosomes جو تھے وہ اس طرح سے تھے جب first division کا فیس ہو جاتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جب الگ ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہوتے ہیں اور جب یہ gametes میں ہو gametes بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب egg اور sperm ہوتا ہے تو اس میں یہ اس طرح سے single form میں موجود ہوتے ہیں یہ chromosome اور یہ جو single form میں ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ heploid chromosome ہے اور جب ان کی fertilization ہوتی ہے تو اسی طرح کا ایک اور gametes جو ہے جو کہ یا male ہو سکتا ہے یا female ہو سکتا ہے وہ آپس میں جب دونوں ملتے ہیں gametes تو یہ دوبارہ سے کیا بن جاتا ہے یہ دوبارہ سے diploid بن جاتا ہے یعنی کہ chromosome جو ہے وہ diploid ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے diploid ہونے کے بعد کس طرح سے آ جاتا ہے جو chromosome کا structure جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور statement تھی chromosomal theory of inheritance کی وجہ تھی کہ جو mendelion trades ہیں یعنی کہ mendel نے mendel نے جو trades study کیے تھے ان کو جو control کر رہا تھا وہ کیا تھی وہ genes تھی ابھی تک جو تھا وہ ان کا معلوم نہیں تھا نیم کہ انہیں genes کہا جاتا ہے لیکن ہم انہیں جو ہے یہ بریکٹ میں gene اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو mendelion trades جو mendelion trades کو control کر رہی تھی اور یہ موجود ہوتی ہیں chromosomes کے اوپر اب یعنی کہ gene کیا ہے gene ایک بہت چھوٹا سا unit ہے جو کہ اس thread like structure جو ہم نے chromosome دیکھا تھا اوپر یہاں پہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ chromosome ہے اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں اب یہ چیز کے experimentally کس نے discover کی تھی یہ ایک اور scientist تھے دن کا نام تھا Thomas Hunt Morgan اب اگر ہم ان کو short form میں کہیں تو انہیں T.H. Morgan یہ بھی books میں لکھا جاتا ہے یہی name ان کا اگر T.H. Morgan کی بات کریں تو انہوں نے ایک experiment کیا تھا اور experiment انہوں نے کس پہ کیا تھا experiment جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا fruit fly پہ اب اگر ہم بات کریں کہ fruit fly اس کا نام کیا ہے تو یہ ہماری سامنے یہ جو diagram ہے یہ fruit fly ہے اور fruit fly کا scientific name ہے drossophila اب drossophila کی اگر ہم بات کریں تو عام طور پہ یعنی کہ fruit fly پہ یعنی کہ جو وہ مکھی جو کہ fruit کے اوپر بیٹھتی ہے اسے fruit fly کہا جاتا ہے اور اگر آپ نے اسے observe کیا ہو تو اس کی جو eyes ہوتی ہیں وہ red ہوتی ہیں یعنی کہ normal جو eye ہے وہ اس کی red ہوتی ہے لیکن ایک اور جو اس کی mutant type ہے اگر نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک red eye جو ہے وہ female تھی اور اس کے ساتھ white eye جو ہے وہ کیا لیا تھا mail لیا اب جب انہوں نے ان دونوں کا cross کروایا تھا یعنی کہ red eye female white eye male mutant male and cross کروایا تو جب first generation آئی ہمارے پاس اس میں male تھا اور female تھا سب کی کیا eyes تھی ان سب کی red eyes تھی لیکن جب انہی f1 generation کا آپس میں انہوں نے cross کروایا تو تب جو result سے وہ different تھے اور result کیا تھے کہ ان کے پاس ratio آئی تھی 3 ratio 1 یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 3 جو ہے وہ جیسے color ہے یعنی red ہے اور جو white eye اس کے اندر آیا ہے male کے اندر white eyes جو f2 generation ہے flies کی ان کے اندر male white eye color کی ہیں اس سے پتا چلا تھا جو eye trade ہے یعنی جو trade control کرتا ہے وہ موجود ہے وہ موجود ہے chromosome کے اوپر اور اگر ہم بات کریں کہ کون chromosome chromosome ہے جو کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ chromosome جو ہیں وہ جب ان کے اندر میاؤسرز ہوتی ہے تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے ان کے اندر یہ انڈیپیننٹلی assort کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو eye color جو ہے اس کی جو ہیں وہ بھی الگ ہو رہی ہوں گی اب پر موجود ہیں اور ایک جنرل جو انہوں نے کنکلویشن نکالی تھی وہ کیا تھی کہ جو جینز ہیں وہ موجود ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں کروموزوم کے اوپر یعنی کہ جینز are located on کروموزوم اس کا مطلب ہے کہ کروموزوم جو ہے وہ بڑا یونٹ ہے اور جینز جو ہیں کروموزوم کا انہیں کہا جاتا ہے diploid کروموزوم اب اگر ہم ان کے لئے دیکھیں کہ یہ diploid کروموزوم ہوتی ہیں ان کے اندر دو کپیز ہوتی ہیں ہر کروموزوم کی اور اسی طرح سے جو جین ہوتی ہے ان کے اندر بھی وہ دو کی شکل میں موجود ہوتی ہے یعنی کہ اس کا پیر جین ہے اور اس جین کا پیر یہ موجود ہے ساتھ اب یہ جو اس جین کا پیر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے elite اس کا مطلب ہے جو جین ہیں میوسیس سے پہلے یعنی کہ division سے پہلے یہ بھی کیا ہوتی ہیں یہ بھی کپیز کی صورت میں ہوتی ہیں ان کی بھی دو کپیز ہوتی ہیں اور جو کروموزوم ہے اس کی بھی کپیز موجود ہوتی ہیں اور یہ کپیز کس میں موجود ہوتی ہیں ڈیپلائیڈ سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ ان دونوں کا ایک جیسا بیہیویر ہے یعنی کہ کیا ہے یہ پیرللل بیہیویر ہے اس میاؤسس جو ہے اس کی انیشیل فیز دکھائی گئی ہے یعنی کہ میاؤسس دکھائی گئی ہے کیونکہ میاؤسس اس کے اندر دو ڈیویجن ہوتی ہیں لیکن یہ صرف ہم فرس ڈیویجن دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں homologous کروموزوم ہیں ایک کیا ہو گئی ہیں یہ الگ ہو گئی ہیں یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگ ہو گئی ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ segregate ہو گئی ہیں اب جب کروموزوم segregate ہوتے ہیں تو جو جینز موجود ہیں وہ بھی segregate ہو جاتی ہیں کیونکہ جینز جو کروموزوم کے اوپر موجود ہیں جب کروموزوم segregate ہوں گے تو ان کے ساتھ جو ان کی جین ہوں گی وہ بھی کیا ہو جائیں گی segregate ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ جو پیرلل بیہیویر میں study کیا گیا تھا اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھ لیں تو اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو homologous chromosome ہیں یہ یہ پہ آکے ایک plate پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو orient کر لیتے ہیں یعنی کہ اپنے آپ کو ترتیب دیتے ہیں اور یہ جو کس face میں دیتے ہیں میوسیس کی جو meta face stage ہوتی ہے اس میں ایک plate بنتی ہے یہ پہ ایک plate ہوتی ہے اور اس plate پہ یہ homologous chromosome وہ اپنے آپ کو orient کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ترتیب دیتے ہیں لیکن ان کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے independent ہوتی ہے یعنی کہ یہ اس چیز پہ depend نہیں کرتا کہ ایک chromosome اس طرح سے orient ہو ہے تو دوسرا بھی اسی طرح طرح بلکہ یہ ہوتی کہ اگر وہ جہاں پہ جا رہی ہے تو دوسری بھی وہ ہی جائے گی بلکہ وہ independently assort کرتی ہے اور یہ جو parallel behavior ہے chromosome کا اور gene کا یہ ہم کس میں study کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں chromosome theory of inheritance میں کی کس طرح سے chromosome inheritance کو control کر رہے ہیں اور chromosome کے کے بارے جو کہ آج ہم نے study کیا ہے